موسیقی دوال سکرین ایڈسیکٹرہ تو خواتینو حضرات باتیں کم کرتے ہیں and let's get straight to the unboxing ڈبا کھولنے پر سب سے پہلے آپ کو کیمرا نظر آئے گا obviously اور اس کے بعد ڈبے میں ڈبا اور ڈبے میں کیک نہیں accessories accessories میں دو ادت ماؤنٹس USB-C کیبل لاکنگ سکریو ایک اور ڈبا so it's ڈبے میں ڈبے میں ڈبا ڈبا سپشن anyways this small ڈبا looks fancy اور اندر ہے بیٹری یہ تمام چیزیں اس چھوٹے سے ڈبے میں سے نکلیں اور اب آپ ملاحظہ ورما رہے ہیں اس کی main screen جو کہ go pro 7 سے کافی بڑی ہے اور i hope اس کا touch panel go pro کے نظبت استعمال کرنا آسان ہوگا front پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں camera ہے obviously لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سکرین بھی ہے جو کہ آپ کو camera کا display بھی دیتی ہے اور اب آپ کچھ extremely satisfying shots دیکھیں مختصر سی unboxing آپ نے ملاحظہ فرمائی اب وقت ہے takre کا مقابلے کا side by side test of go pro 7 and dji osmo action test number one دونوں cameras ہاتھ میں ہیں اور normal چل رہے ہیں دونوں کے result in terms of stabilization پھلکل similar ہیں اور دونوں بہت اچھا performance ایک چیز جو میں نے osmo action کے بارے میں نوٹ کی تھی کہ اس کے ویڈیو میں تھوڑا سا recording میں lag آتا ہے which is i think because of the enhanced stabilization that it has لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا moving on stabilization کی بات ہو رہی ہے تو دونوں کو extreme conditions میں اگر test کریں تو you can see that osmo action performs really good اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی stabilization کتنی اچھی ہے as you can see the results unbelievable a random shot یہ بیسکلی آڈیو ٹیسٹ تھا of the osmo action and go pro ابھی جو آپ آڈیو سن رہے ہیں وہ osmo action کی سن رہے ہیں اور اب جو آپ آڈیو سن رہے ہیں وہ go pro 7 کی ہے i don't think so کہ اتنا کوئی فرق ہے دونوں کی آڈیو میں slow motion test slow motion میں دونوں کی کیمراس بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں go pro میں جب آپ slow motion ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ normal video شوٹ کرتا ہے اور editing میں آپ اس کو slow کر سکتے ہیں لیکن osmo آپ کو slow file ہی دیتا ہے جس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی آڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی i hope it gets fixed in an update ایک اور فیچر جو osmo action میں بہت ریمارکبل ہے that is low light dji osmo action low light میں بہت اچھا پر فارم کرتا ہے here is a comparison shot اور آخر میں ایک ایسا فیچر جو compare نہیں کیا جا ساتا وہ ہے HDR video کیونکہ یہ صرف osmo action میں ہے اور go pro 7 میں نہیں ہے بہارال دونوں کا comparison میں نہیں کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ osmo action جب HDR video شوٹ کر رہا ہوتا ہے اب اس کی stabilization آف ہو جاتی ہے لیکن آپ کی dynamic range کافی بھڑ جاتی ہے so here we go ladies and gentlemen there was a very brief and short and precise unboxing test and comparison video between go pro 7 and osmo action video کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں cameras بہت اچھے ہیں stabilization کے حوالے سے اور dynamic range کے حوالے سے اور sharpness کے حوالے سے obviously osmo action بہت اچھا ہے ڈی جی آئی کا پہلا پہلا action cam ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھی چیز نکالی ہے i hope کہ in future go pro کے لیے ایک competition آیا ہے go pro اس سے بھی اچھے کیمراز نکالے گا اور اس کے جواب میں ڈی جی آئے اس سے بھی اچھے کیمراز نکالے گا تو at the end ہمارا فائدہ ہے کیونکہ یہ سستے action cameras ہیں لیکن کام بہت زیادہ دے دیتے ہیں ایک چیز جو مجھے at the end اس کے بارے میں اچھی لگی اور اچھی نہیں لگی جو اچھی چیز لگی وہ تھی اس کی screen ڈی جی آئی اور osmo کی screen بڑی ہے جس وجہ سے اس کو navigate کرنا اس کو touch کرنا اور menu میں آنا جانا بہت آسان ہو جاتا ہے ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ تھی کہ اس کی audio quality go pro 7 سے بہت اچھی نہیں تھی i was expecting کہ اس کا مائک تھوڑا زیادہ بہتر ہوگا لیکن اتنا خاص نہیں لگا مجھے لیکن i hope کہ آگے آنے والے go pros میں یہ مائک زیادہ اچھے آنے شروع ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں آپ صرف اور صرف اس کیمرے سے throughout vlogging کر سکتے ہیں with a very good audio بہرحال یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور نئی ویڈیوز انشاءاللہ بہت جلد آ رہی ہیں تو make sure that you like this video leave a comment let me know what you think and don't forget to subscribe to my channel because more content is coming soon until then ڈی اے صلاح والے بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ